یہ ملک ہے؟ یہ چراغہ ہے؟ آخری تین منتے ہیں اس سوال کا جواب دیں عمران خواہ صاحب یہ ملک ہے یہ چراغہ ہے صاحب آرمی چیف جنرل باجوا صاحب نے سیکیورٹی ڈائلوگ سے یہ خطاب کیا ہے یہ دھماکے دار خطاب تھا کیا اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا یہ ہوتی کیا ہے یہ پہلے مجرد لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیان وزیر اعظم کے دینے چاہیے تھا تو انہوں نے کیوں نہیں دیا ایسا لگتا ہے کہ کام بانٹا ہوا مل بانٹ کے ہوگا اور ظاہرہ چیف کہتے ہیں تو اس کا اعتبار زیادہ قائم ہوتا ہے کیونکہ سیسی لیڈر خود کو متنازع بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح تنقید بھی نہیں ہوتی تو بیسے تو انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا نماز شریف نے کبھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا مریم نے نہیں کہا ہماری سیاسی جماعتیں بھی انڈیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں جو آپ کا اصل دشمن ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھئے جیو پولٹکس کی بجائے اب چیز چل گئے جیو ڈیویلپنٹ کے طرف یعنی جو انہوں نے پیشکش یہ کی ایک تو یہ کہا کہ سر جنگوں سے اور جنگوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک یہ کہا کہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ سارچین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں دوسرے ملک شامل ہو سا ہے یہ کہا کہ دوہزار اٹھارہ تک تو انڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں پھر مایوس ہو گا ہے اور بھوٹان اور بھارت کے سوا سارے ملک اس میں شامل ہیں اور باقی ملکوں میں شامل ہیں پھر سنٹرل ایشیا کی بات کی کہ ہاں ہمارے پاس راستہ ہے سنٹرل ایشیا کی وہ تو چاہ بار میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے تو یہاں سے سولہ گھنٹے کا تو ٹرک کا فرق ہے پھر وہ جو ریلوے بن رہی ہے سنٹرل ایشیا تک وہ بن جائے تو بھارت کے لیے تو اقتصادی فوائد بے شمار اور بے حساب ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کیوں اس طرف نے ان کے اندرونی مسائل کسان تحریک ایکانومی کی خرابی کشمیر کی تحریک الہدگی کی تحریکیں کرونا سب سے بڑا دشکر کرونا نے بربادی پھیلا دی ہر طرف سے تو انہیں تو اس میں امکانات نظر آتے ہیں امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ پورا زور لگا دیا اور میسیج دیا بہت باضے ان کا انٹریسٹ ہے نا کہ امریکہ چین سفارہ ہوئے انڈیا کے خلاف پھر وہ ان کا تذبیراتی حلیف بھی ہے متحدہ عرب امارات نے پسے پردہ بہت اہم کردارہ تک کیا مذاکرات اور بات یہاں تک کہا گئی مذاکرات پسے پردہ ہو رہے ہیں زوردہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو کرائن تھے میں نے دو دفتے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا کرائن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیز اور یہ اچانک کیا خاموشی چھا گئی اور ڈی جی ایم اوز نے جو بیان دیا اس میں کہا پچھلے معاہدوں پر بندی کی جائے یہ ڈی جی ایم اوز کا کام ہے یہ سینکشن وزیر آزم کی اور چیف آف آرمی سٹاپ کی سینکشن تھی وزیر آزم کی بالخصوص سینکشن تھی تو یہ بیان جاری ہوئا ہے نا ایسا کیسا بیان جاری ہو گیا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے نا اب امریکہ کا وہ دیکھیں نا بنانا تو وہ چاہتا ہے انڈیا کو علاقہ کا تھاندار اور میرا یہ گمان ہے یہ ہے میرا گمان میرے پاس کوئی خبر نہیں کہ کوئی انسیمٹیف تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہوگا نا امریکیوں نے اگر یہاں کوئی دانہ حکومت ہوتی تو پہلے ہی اس پہ کام کرتے کہ انڈیا یا چین یہاں انویسٹ کر رہا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ کہ چین آ کر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو چار سو بلین ڈالر کی کمیٹمنٹ کر رہا ہے یہاں سکسٹی ٹو بلین انویسٹ ہوئے ہیں راستہ یہ ہے چاہ بھی یہ ہے مگر زیادہ انویسٹمنٹ اس لیے کہ ایرانی قیادت پر وہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں یہاں تو حکومتیں بدلتی ہیں انہوں نے زرداری کے زمانے میں تو کام ہی نہیں شروع کیا علنگ منصوبہ بن چکا تھا مشرف کے زمانے میں نواز شریف کا انتظار کیا ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بہت برا وقت آیا تھا خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس میں سے سلامت گزرا اور بڑی شان سے گزرا کہ یہ تھا کہ پاکستان بلوچستان کو علیدہ کرنے کا عجید دول وغیرہ اعلان کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں تو بتہ لے رہے ہیں علیدگی پسند اور قتل و غارت ہو رہی ہے اور چینی یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچ جائے تو چاہے افغانستان کے راستے جانا پڑے گوہدر جائیں گے یہ گوہدر ان کے لیے اتنا امپورٹڈ ہے بحر القاہل کے جو ہم مالک ہیں وہ کوریا ہے جپان ہے کوئی ہے ویتنام ہے سارے وہ تو ان کے خلاف ہیں ابھی کوریا گیا ہے نا جنوبی کوریا گیا ہے نا امریکی وزیر خارج یا الاسکا مذاکرات سے پہلے جی بلکل اور وہ چین آسٹریلیا میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں بھارت اور امریکہ کے اتحاد ہے ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا اور وہ جا رہا ہے جا رہا ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے قرآن کی دو آیتیں ہیں پورا سچ اگر جاننا ہو تو وہ اللہ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے لَكُلِّ اُمَّتِ نَجَل ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھتی ہے وہ ایک قوم ہو قبیلہ ہو ملک ہو معاشرہ ہو سپر پابر ہو ساری تاریخ سپر پابر سپر پابر کا قبرستان ہی ہے نا بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے عبادی زیادہ ہے شرح ترقی زیادہ ہے نظم و نسک زیادہ ہے تحمل زیادہ ہے ڈسپلن زیادہ ہے انہیں کرونا سے نمٹ لیا ہے امریکی کیوں نہیں نمٹ سکے لیکن وہ جو شہانہ غرور ہے نا جس کو ایک امریکی اس نے دانشور نے کہا امریکن ہیوبرس سے بڑے اچھی کتاب ہے یہ جو گھومند ہے یہ جاتا رسی جل جاتی ہے بل نہیں جاتے کوشش وہ پوری کریں گے لیکن اب نہیں ہو سکتا قرآن کے ایک دوسری آیت یہ ہے ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے فیصلہ تو اس نے کرنا ہے جس نے کرنا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی قادر مطلق نے کرنا ہے چین کو اب نہیں رکا جا سکتا اب رکنے کا نہیں البتہ یہ ہے کہ خوف زدہ ہیں چین سے جاپان سے تلخی کی تاریخ ہے جنوبی کوریا سے ہے ویتنام سے ہے اختلافات اور جو امریکی حلیف ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں باریو صاحب نے یہ کیا کہا کہ ہم امریکی کے خلاف نہیں ہیں لیکن یورپ نے معاہدہ کر لی ہے چین سے انویسٹمنٹ گئے باریو صاحب نے یہ اسٹریٹمنٹ کیوں دی حارون صاحب مناسب آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں ہم یہ تو ٹھیک کرنا ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں امریکہ انڈیا کے جو تذبیراتی حلیف ہے تو چین ہمارا تذبیراتی حلیف ہے مگر ہم انڈیا امریکہ سے لڑائی جھگڑا تو نہیں چاہتے یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی اب یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں ایک شفٹ کا احساس ہوتا ہے عالمی برادری کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے ٹھیک اب اس میں ایک معاملہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی ذکر کسی نے کیا ہی نہیں سیاسی پارٹیوں نے دانشوروں نے میڈیا نے ہمارا میڈیا تو اللہ کے بدل سے کچھ نہ کچھ پی کے سویا رہتا ہے شیخ صاحب تو کہتے ہیں ستتو پی کے لیکن اصل میں تو مہابرہ اور ہے چلیے مہابرے کو چھوڑیے انڈینز کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس نہ گندم ہے نہ چینی ہے آج میں سارے دن بتا کرتا رہا گندم کی فضل برپور ہو رہی ہے اچھا چینی کی بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ اور وجہ سے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گندم کی قینات درجنوں نہیں سینکڑوں افغانی ٹرکوں سمیت اور کیش سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت رہیم یار خام باولنگر اور اس میں باولپور میں دندن آ رہے ہیں کھڑی فصلوں کی قیمت لگا رہے ہیں مسئلہ در سمگلنگ کا انٹرنیشنل پرائز ہے گندم کی اکیس سو سے بائیس سو روپے تک پنجاب حکومت نے آج مرکزی حکومت نے بڑا کمال کیا پنجاب نے سولہ سو پچاس اٹھارہ سو کر دیا حالانکہ اب تو کٹنے کا وقت ہے انہوں نے دو ہزار کی ہوئی ہے گندم جائے گی سین تو خریدتا نہیں ہے گندم جائے گی کراچی پنجاب کی وہیں دو ہزار پر ابھی بھی پرائز ہی ہے ایس بائیس سو وہ علیمہ کہتے تھے عجیب و غریب یہ پالیسی ہے گندم کی خریداری کی بیچنے والا ناخش وہ فلور ملے ناخش حکومت کو مالی نقصان کسان کو نقصان فائدہ کس کا ہے یہ عجیب و غریب پالیسی ہے اب سمگلیں گے یہ روک نہیں سکتے ادھر چمن سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اس سائٹ سے بھی روکنے کا تہیہ کر لیں تو کیوں نہیں ہوسکتا تو دو بتالین آرمی کی یہاں اور دو وہاں کافی ہیں اچھا گندم بیج رہے ہیں گندم افغانستان کو دینے میں ہمیں اتراز نہیں ہونے اچھے یہ سمگلنگ پہ اتراز ہے حرنشان ہم سے خریدیں آپ انہیں دیں آپ کو درہ مبادلہ کمائیں یہ بیچ میں جو ہے ایک آدمی آتا ہے واسکٹ میں اپنے چیک ڈالے ہوئے یا پے آڈر ڈالے ہوئے اور وہ پیسے دے کے کسانوں سے لے جاتا ہے یہ ملک ہے یہ چراغہ ہے آخری تین میں اپنا اس سوال کا جواب دیں عمران خواہ صاحب یہ ملک ہے یہ چراغہ ہے سوال یہ ہے بیچ میں یہ پالیسی تو بنا لی رسائی بھی اور یہ بھی یہ پانچ اگر سوالہ مطالبہ پورا ہوگا جو کہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی تو اصل جڑ ہے حارم صاحب جھگرے کی موڈی کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ ہوگا بھائی جو مالک کا منظور ہے